اسلام علیکم سیف سٹیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب نے ہیمر ریسورٹس منجمنٹ سسٹم پر ممنید سٹیڈرڈائز پولیس شناکتی کارڈ کے جراب بارے سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا سٹینڈنگ آرڈر پولیس آرڈر دوہزا دو کے آرٹیکل تین دس کے تحت جاری کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پولیس شناکتی کارڈ کے جراب اور قواعدہ زوابت کی پابندی بارے مجموعی طور پر انچارج ہوں گے پولیس کی تمام یونٹس میں شناکتی کارڈ کے جراب بارے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ایسو پیس پر میں نوان عمل درامہ یقینی بنائیں گے اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی پنجاب پولیس میں خدمات سر انجام دینے اور ریٹائیڈ ہونے والے گزٹیڈ آفیسرز کے کارڈز جاری کریں گے ریٹائیڈ ہونے والے تمام گزٹیڈ آفیسرز جو پنجاب پولیس کا شناکتی کارڈ رکھنا چاہتے ہیں ان کے کارڈز بھی اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی جاری کریں گے ڈی پی اوز، سیٹی پولیس آفیسرز، ازلا میں گریڈ ایک سے سولہ تک حاضر سرویس یا ریٹائیڈ ہلکاروں کے کارڈ جاری کرنے کے مجاز ہوں گے تمام کارڈز ہیومن ریسورٹس، مینجمنٹ سسٹم کی بنیاد پر آئی جی پنجاب کے منظور کردہ ڈیزائن کے مطابق جاری ہوں گے پنجاب پولیس کی آئی ٹی برانچ تمام ازلا اور یونیورس کو کارڈز کی ویریفکیشن چیک کرنے کے لیے کیو آر ریڈر مہیا کرے گی تمام کارڈز کے جراء کا دورانیا پانچ برس کے لیے ہوگا لیکن رینک میں تبدیلی یا ٹرانسفر ہونے کی صورت میں نیا کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے تیس مارچ دو ہزار اکیس کے بعد دورانے ڈیوٹی تمام رینک کے افسران اور اہلکاروں کے پاس نئی کارڈز موجود ہونا ضروری ہیں یہ کارڈز پولیس دفاتر میں داخلے کے وقت اہلکاروں حاضر سروس ریٹائٹ کی شناکت کے لیے استعمال ہوں گے آئی جی پنجاب انام غنی کا ویہاری میں استاد کے مبینہ تشدد سے طالب علم کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس آر پی ملتان سے واقعی رپورٹ طلب ملزم کو جل دس جل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائے کا حکم آج ہی پنجاب انام کنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے تھانہ اقبال ٹاؤن کا وزٹ کیا وزٹ کے دوران ڈی ای جی اپریشنز لاہور شفاق احمد خان اور اس پی اقبال ٹاؤن بھی موجود فرنڈ ڈیسک اور مہرر آفیس ریکارڈ ریجسٹرز کا معاینہ کیا فرنڈ ڈیسک ایسسٹنٹ سے شکایات کے اندراج بارے پوچھا سی سی پیو لاہور نے سائلین سے پولیس رویہ بارے استفسار کیا بہترین ریکارڈ مینٹیننس پر نائے مہرر کو شاباش بھی دی سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہمارا کام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے تھانوں میں سائلین انصاف کی امید کے ساتھ آتے ہیں انہیں نا امید نہ کریں آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پہلے جذاب پھر سزا دی جائے گی انویسٹگیشن پولیس نواکور لاہور نے رینٹ کی گاڑیوں کے جالی کاغذات تیار کر کے فروخت کرنے والے گینک کا سرگنہ گرفتار کر لیا ملزمان رینٹ پر گاڑیوں کے جالی کاغذات تیار کر کے او ایل ایکسپر ایڈ کے ذریعے فروخت کر دیتے تھے ملزم کو گرفتار کر کے دو گاڑیاں برامت کر کے اصل مالکان کے سپرٹ کر دی گئی گرفتار ملزم نے جالی کاغذات بنا کر پندرہ کے قریب گاڑیاں فروخت کرنے کے انکشاف کیا ہے ملزم کے خلاف نواکور سمیت فیصل ٹاؤن فیٹری ایریا اور قائدیزم انڈسٹریل سٹیٹ میں متعدد مقدمات ٹریس چوکی غالی مارکٹ لاہور پولیس کا بہن بھائی کے ساتھ ناروا سلوک کا معاملہ ملزمان نے پولیس کی گاڑی کے سامنے خود ساکتا ویڈیو بنانے سمیت پولیس کی ایمج کو خراب کیا پولیس کی مدائیت میں ملزم وسیم بھٹی سمیت نامعلوم بہن بھائی کے خلاف مقدمات ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv